السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین سورة البقرہ سے میں نے مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو تیسرے پاری کی مشہور آیت ہے جو آیت القرصی سے پہلے ہے اس آیت کریمہ میں چند باتیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے رشاد فرمایا تم خرچ کرو جو کچھ بھی ہم نے تمہیں رزق اور روزی عطا کی ہے اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اور قرآن کے اندر کئی جگہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو کہیں پر موت سے پہلے اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ معروف آیت کریمہ سورة المنافقون کی اللہ رب العالمین نے کہا تم خرچ کرو اس سے پہلے کی موت آ جائے تو حقیقت میں انسان کو اس دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور خرچ خود اللہ نے کہا کی مما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں روزی اور رزق عطا کیا ہے بھئی اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حالات جیسے رکھے ہیں اسی کے اعتبار سے ہم کو کھانا پینا بھی ہے اپنی ضروریات زندگی پر بھی خرچ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے بتائی ہوئے راستے بھی بھی خرچ کرنا ہے یعنی ان جگہوں میں بھی خرچ کرنا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے نہ تو بخیلی کرنی ہے اور نہ تو اسراف اور فضول خرچی کرنی ہے گویا کی اشارہ اور کناہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھئے موت کے بعد بھی موقع ختم ہو جاتا ہے یعنی عمل کا جو موقع ہے خرچ کرنے کا موت کے بعد بھی آپ کے لئے موقع ختم ہو گیا یہ اور بات ہے کہ آپ کے اولاد کے لئے آپ کے حق میں صدقہ کرنے کا ایک موقع رہتا ہے لیکن وہ موقع انہیں ہے آپ کو نہیں ہے تو آپ کو ابھی موقع حاصل ہے اور پہلی آیت کریمہ جو سورت البقرہ کی میں نے پڑھی وہاں تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دن یعنی بروز قیامت جس دن حساب و کتاب کا دن ہوگا آپ بتائیے اس دن کون سی تجارت ہوگی تجارت کا معاملہ تو دنیا تک ہے اور اصل تجارت تو یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایمان لائے ہیں ایمان لانے کے بعد عملے سوالے کریں اور عملے سوالے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے اچھے نتیجے کی اچھے ریزلٹ کی امید رکھیں یعنی اللہ رب العالمین سے عجر و ثواب کی امید رکھیں اور کامیابی کی امید رکھیں اور اس آیت کریمہ میں نفی ہے مشرقین کی جو مشرقین مکہ یا آج کے موجودہ جو مشرقین ہیں ان کا یقیدہ ایک ذہن میں ہوتا ہے یعنی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ہمارے وہاں شفارسی ہو جائیں گے فلا کی شفاعت ہو جائے گی فلا کی شفاعت ہو جائے گی حالانکہ آپ یہی آیت القرصی اس کے بعد فوراں ہے کیلئے نہیں ہوگی اللہ رب العالمین جس کے حق میں اجازت دے اس کے لئے ہوگی اور وہ اہل توحید کے حق میں اللہ رب العالمین شفاعت کی اجازت دے گا وہ بھی بروز قیامت اور وہ لوگ شفاعت کریں گے جو نیک ہوں گے انبیاء ہوں گے صدقین ہوں گے شہدہ ہوں گے صالحین ہوں گے اللہ ان کو اجازت دے گا ہر کسی کو اجازت نہیں ہوگی وہاں تو کوئی آدمی بات ہی نہیں کر سکتا ہے وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ اس دن کا منظر آپ بارہا سنے ہوں گے کہ خیامت کے دن کا منظر کس قدر خطرناک ہوگا یہ حساب و کتاب کا معاملہ ہی نہیں شروع ہوگا تمام امتیں پریشان ہوں گی سب اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے پاس جائیں گے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعتِ کبرہ سے جا کر کے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو بہرحال وہ دن بڑا مشکل ہوگا آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرنا چاہئے اور دوستی بھی کام نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے دنیا میں عام طور پر کئی دفعہ دوست سے بہت متاثر آدمی ہوتا ہے یا اس کے مشورے پر چلتا ہے تو وہ بھی کئی دفعہ خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ تعالی نے ایک طرح سے اشارہ کر دیا کہ اس کی دوستی بھی کوئی کام نہیں آئے گی جو کچھ بھی تم کرو گے وہ یہ عامال تمہارے کام آنے والے ہیں اچھا کیا وجہ ہو سکتی کہ انسان اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے بھئی دو ہی وجہ ہو سکتی ایک وجہ یہ ہو سکتی کہ انسان بہت زیادہ مال و دولت سے محبت کرنے والا ہو تو بہت زیادہ مال و دولت سے اگر محبت کرے گا تو وہ انسان بخیل ہو جائے گا اور وہ انسان اللہ رب العالمین کے حدود کو بھی پامال کرے گا جب بہت زیادہ انسان کی دل میں مال و دولت کی محبت آ جائے تو انسان حلال و حرام کی تمیز کو کھو دے گا اور اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق کی بھی ریائیت نہیں کرے گا آج دنیا میں آج جو فساد لازم ہے ہمارے معاشرے میں وہ اس کی ایک بڑی وجہ مال سے محبت ہے آج جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت نہیں ہے ایک دوسرے کے لئے خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے مال سے محبت ہمیں ہمیشہ صرف مفاد کی زندگی یعنی ہم کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو کیوں اٹھے بیٹھیں ہمارا کیا فائدہ ہے ہم کسی رشتہ دار کیا آئے جائیں تو ہمارا کیا فائدہ ہے فلا آدمی کا کاروبار ہے ہم کیوں اس کے قریب جائیں یا اس سے ملے جلے ہمارا کیا فائدہ ہے تو آج بہت سارے جو معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مال کی محبت یہ فتنہ جو ہے بہت زیادہ ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حرام و حلال کی تمیز تو چھوڑ دیں سود تک انسان کھانے پر آمادہ ہے سودی کاروبار کے اندر انسان ملوث ہو جاتا ہے ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر 2376 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑییں جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو بھوکے بھیڑییں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے بھوکے بھی ہیں اور بھیڑیے کا کام ہی ہے کہ چیر فار کر کے بکریوں کو کھا جا رہا تو نبی فرما رہے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں بھیڑیے جو بھوکے ہیں بگری کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کی انسان کو مال کی لالچ اور اس کا حرس اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے یہ دونوں بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں حقیقت میں انسان دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے اگر یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی مال و دولت ہے یہی زندگی ہے اور اسی کے لیے زندگی ہے ٹھیک ہے انسان کو اپنا نصیبہ اپنی روزی اس دنیا میں حلال طریقے سے موت تک حاصل کرنی ہے اللہ رب العالمین جو روزی اسے عطا کرنا چاہے گا اس کی محنت کے بقدر اس کی کوشش کے بقدر اللہ رب العالمین اور اس کی تقدیر کے مطابق اسے ضرور اتا فرمائے گا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ بھائی آپ روزی حاصل کرئے آپ اپنا حصہ دنیا میں بھولیے نہیں لیکن اللہ کی عبادت کے بعد تو آج موجودہ یہ حدیث اگر آپ سامنے رکھیں تو حقیقت میں مال و دولت ہی کی وجہ سے اس کی لالچ کی وجہ سے اس کی حرس کی وجہ سے اسی کو زندگی کا مقصد سمجھ لے اسی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سارے فسادات لازم ہیں آپ بتائیے ہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں سب کی روزی برابر نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے روزی تقسیم کی ہے سب کی روزی ایک دوسرے پر اللہ نے کم زیادہ رکھا ہے کسی کو فوقیت دیا کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا لیکن یہ بھی کہا کہ اللہ نے یہ فرقِ مراتب یعنی روزی کے اندر کیوں رکھا ہے لِيَتْ تَخِدَ بَعْدْهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَة تاکہ ایک دوسرے کے کام آئے ہم آپ بتائیے ہاں سارے لوگ آپس میں برابر ہوں صحت کے اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے اولاد کے اعتبار سے ہر ایک اعتبار سے آپ بتائیے کوئی کسی کو پوچھے گا کوئی کسی کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح تمام چیزوں میں فرقِ مراتب رکھتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت ہمیں لگے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور خیرگاہی کا معاملہ کریں تو اسی یہی معاملہ روزی کا بھی ہے اور دنیا میں اور دوسرے معاملات کا بھی اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے لالچ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق ادا فرمائے اللہ ان جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق دے جن سے ہمارا دنیا اور آخرت میں بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عمال کو قبول فرمائے آمین تقبلی رب العالمین بارک اللہ فیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن